اکرم ٹو این آدھر ویڈیو اور کافی دنوں بعد میں سٹیپ ان کی اوپر ویڈیو بنا رہا ہوں اور سٹیپ ان کیا ویسے ہی میری ویڈیو ساں پچھلے ایک مہینے سے کچھ زیادہ نہیں ہاری دو تین ویڈیو پچھلے پورے ایک مہینے ڈیڑھ مہینے بنائی ہیں وجہ کچھ یہ ہے کہ مجھے بہت زیادہ نا ہیلف کنڈیشن ایشو ہے سب سے پہلے مجھے بخار ہوا پھر اس کے بعد مجھے فنگل انفیکشن ہوا اور پھر دوبارہ مجھے تقریب ان ابھی دو ویکس پہلے ڈینگی ہوا ہے اور ابھی دوبارہ میں تین چار دن سے بخار میں ہوں بہت زیادہ طبیعت حراب ہے ویکنس بہت ہوگی ہے تو اس ویسے مجھ سے ہمت نہیں ہو رہی کوئی بھی کام کرنے کی کچھ بھی کرنے کی نہ دل جا رہا ہے کچھ حساس تو خیر سٹیپ ان کی کچھ اپ ڈیٹ سائی تھی تو میں نے ملا ایک ویڈیو بنا لوں اور آپ لوگوں کو بتا دوں بہت سارے لوگ ابھی ویڈ کر رہے ہیں سٹیپ ان کی جی ایم ٹی ارننگ کا جیسا کہ آپ کو پتا ہے میں بھی کر رہا تھا اور ابھی انہوں نے ایک یہاں پہ ایک بار لگائی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی ایم ٹی ارننگ بار اب جیسے یہ بار کمپلیٹ ہوگی تو بولنے جی ایم ٹی ارننگ سٹارٹ ہوگی لیکن میں کل رات سے دیکھ رہا ہوں کہ ارننگ بار نا اسی طرح یہ 99.6 فن یہ 100% ابھی نہیں کر رہے کچھ لگ رہا ہے شاید مارکٹ کنڈیشن ابھی دوبارہ ڈاؤن ہو چکی ہے مارکٹ دوبارہ بیریش ٹرینڈ میں ہے تو اس لیے شاید انہوں نے اس کو ڈلیگ کیا یا کچھ ایسا سین ہے بارال جی ایم ٹی ارننگ کے علاوہ انہوں نے کچھ ایم بیسٹر کے اپنے نام دیئے یہ وہ سارے ایم بیسٹر ہیں اور ہر کنٹری کا اس میں ایم بیسٹر ہوگا مین چیز یہ ہے جی ایم ٹی ارننگ کا میں نے آپ کو پہلی بتایا کیا آپ لوگ زیادہ خوش نہیں ہوئے گا کہ جی ایم ٹی ارننگ جو آئے گی اس پہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے کیونکہ جی ایم ٹی ارننگ کا جہاں تک میں نے سنا ہے کہ 20% جو ہے نا وہ نارمل جو کامل سنیکرز ہوں گے ان کو ملے گی اور 80% نا ریمبو سنیکرز ہونے کو ملے گی لیکن جی ایم ٹی جو ڈیلی ڈسٹریبیوٹ ہوں گے نا وہ فقس اماؤنٹ میں ہوں گے فقس اماؤنٹ مطلب اگر ڈیلی کا ایک لاکھ یا دو لاکھ یا تین لاکھ مل فرض ایک ملین ایک ملین جی ایم ٹی بھی انہوں نے ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے ایک ملین جی ایم ٹی ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے اور اگر پانچ لاکھ ایکٹیو یوزرز ہیں سٹیپ ان کے تو ان میں ایک ملین جی ایم ٹی دسٹریبیوٹ ہوگا تو ایوریج دو جی ایم ٹی ایک یوزر میں ہوگا اب جسی کے سنیکر کی ایٹریبیوٹس زیادہ ہوں گے تو ہو سکتے تین چار جی ایم ٹی مل جائے پانچ مل جائے تو اس کا کوئی اتنا خاص فائدہ نہیں ہوگا اور ریمبو سنیکر کیوں لے گا کوئی پانچ نارمل سنیکر کومن سنیکر برن گرن کے بھئی پانچ کومن سنیکر میں نے بائی کی ہیں آپ نے بائی کی ہے وہ کوئی تھاؤزنڈ آف ڈالڈا اس کے سنیکر بائی کی ہیں ہم لوگوں نے تو ہم اس کو کیوں جو ہے نا برن کر کے نیا سنیکر لیں گے تو اس لئے جی ایم ٹی ارننگ کی آپ لوگ زیادہ خوش نہیں ہوئے گا کسی کو فائدہ ہونے والا ہے دوسری چیز کو چینجیں انہوں نے کی ہے ایپ میں بھی اپنی اور وہ یہ ہے کہ پوائنٹ کو ری دسٹریبیوٹ آپ کر سکتے ہیں سنیکر کے لیے ابھی سٹارٹ نہیں ہوئے لیکن پوائنٹ بھی آپ کلک کریں گے تو ان کو آپ جیسے یہاں بھی کلک کریں گے تو آپ کی فیز کٹے گی جی ایم ٹی کی اور پوائنٹ ایفیشنسی یا کمفرٹ میں جو ہے وہ کنوائٹ ہو جائیں گے اور یہ اپ ڈیٹ بھی میرے خیال سے بہت بری اپ ڈیٹ ہے کیوں کیونکہ انہیں چاہیے تھا کہ پرانے سنیکر جن کی ایفیشنسی ہے اس کو وہی نہیں دیتے ان کو نئے جو ان کے اس کے لیے جی ایم ٹی چاہیے ہوتا کمفرٹ کو اپ گریڈ کرنے کے لیے تاگر جی ایم ٹی برن ہوتا تو پرائز جی ایم ٹی اوپر جاتی ہے یا پھر جی ایس ٹی چاہیے ہوتا اب اس طرح تو پرانے جتنے بھی یوزر ہیں وہ سارے کمفرٹ میں آئیں گے اور ڈائریک وہ جی ایم ٹی ارن کرنے لیں گے اور جی ایم ٹی ارن کریں گے تو جی ایم ٹی پرائز خود بخود گرے گی کیونکہ پہلے جس طرح تھا لیول وائز اگر آپ نے لیول کے حساب سے کنورٹ کرنا ہے تو ہر دفعہ آپ کو نا جی ایم ٹی برن کرنے پڑتے تھے اب اس میں یہ نہیں ہوگا اس میں ایک ہی دفعہ کچھ فیس ہوگی ڈائریک آپ آگئے کمفرٹ پہ کمفرٹ پہ آئے اور آپ کر دا مطلب کہ آپ ڈائریک آن کرنے لگ جاؤ گے تو اس کا کچھ چین نہ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیا اپ ڈیٹ ہے اس کی نا سمجھ سے باہر ہے اُلٹا نا یہ نقصان ہے بہت سارے یوزرز کے لیے اور اس لیے اسی بات ہے کہ ابھی سٹیپنگ کی ٹیم کو پرواہ نہیں ہے اسی بات میں آپ کو بتا دوں اس یوزرز کی ابھی انہیں ایک سنیکر کیا دوسرا ریال می لانچ کیا تیسرا لانچ کیا یہ ریال می لانچ کرتے جائیں گے ریال ایم لانچ کرتے جائیں گے نینے سنیکر نینی بلوکچین پہ جس طرح پہلے سولانہ پہ تھا پھر بائنین سمارٹ شیل پہ پھر ایتھریم پہ آیا اور ابھی میں نے سننے میں آیا پچھلے دن اپ ڈیٹ آئی تھی لنک بلوکچین اس پہ بھی انہوں کا ارادہ تھا تو ان کو پرواہ نہیں ہے بھائی سیئی سی بات ہے کہ یہ عوام کے پیسہ جو نہ بچے اور اگر آپ کو پھر بھی انویس کرنا ہے سوچنا ہے تو دیکھنے کا لیکن نیا سنیکر کوئی نہیں خریدے کہ میں آپ کو ابھی یہی مشورہ دے رہا ہوں ویڈ کریں دیکھیں مارکٹ ٹیلیشن کیا ہے اور میں نے اپنے ایک سنیکر کو تگیبر پیشتے 29 دنوں سے اپ گریڈ کیا تھا اس میں میں نے ٹوٹلی جو ہے نا میں اس کو کمفرٹ اپ گریڈ کرتا رہا تھا جتنے ہی پوائنٹس میں ملنے تھے تو میرا اس کا کمفرٹ کومنس نیکر کا 29 کمفرٹ ہے اور ابھی جیسی GMT سٹارٹ ہو جائے گی تو میں 30 کر کے اس کو GMT میں آپ کو بتاؤں گا کتنی ہرنے گا باقی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب بھی اپنا بہت بہت خواہ لگے گا